رام مندر پر فیصلے کے دو سال بعد کیسی ہے اجددھیا نو نومبر دو ہزار انیس کو آیا تھا مندر کے پچھ میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ان دو سالوں میں بہت کچھ بدل چکا ہے رام لالا پریسر میں اب تک رام مندر نرمار کا تیس فیزدی کام پورا تیوہاروں پر سرچھا کرمیوں کے بھوٹوں کی دھمک نہیں اب سجتے ہیں تو رن دوار سری رام جنبھوم پر رام مندر نرمار کے ساتھ ہی دیب اجدھیا کی پرکلپنا بھی آکار لے رہی اس اتکر سیاترہ کا سوطرپات نو نومبر دو ہزار انیس کو ہوا تھا اس دن رام مندر نرمار کے حق میں سپریم کورٹ کا نڑے آیا تھا اس کے بعد سے ہر کام میں تیجی آئی رام مندر نرمار کے ساتھ ہی اجدھیا سمپندتہ کا کیندر بننا سری ہوئی جس اجدھیا میں بیباد کی وجہ سے لوگ آنے سے ڈڑھتے تھے آج رام لالا کے درسن کو ہر کوئی لالائے تھے پہلے پر تیوہاروں پر سرچھا کرمیوں کے بھوٹوں کی دھمک سنائی دیتی تھی اب یہاں تورردوار سچتے ہیں منگل گیت گوچھتے ہیں جہاں اسثانی کاروباری دوسروں سہر میں پلائین کو مجبور رہتے تھے اب یہاں باہر کے کاروباری بیس گنا تک جمین کھریبنے میں ستیاسپردھا کر رہے ہیں رام مندر کا نرمال کے اس بشیر سو میں آئیے جانتے ہیں رام مندر کے نرمال کی پرگتی یاترہ کے بارے میں سمپندتہ کا قیدر بن رہی اجدھیا سدیوں کے بیباد سے اجدھیا کو مکت ملی تو رام نگری اب نئی پہچان بنانے کو آتر ہے رام مندر کے حق میں نیڑے آنے کی دوسری برسگاٹ حال ہی میں دھوم دھام سے منائی گئی اس کے پہلے رام نگری میں دیپوٹسو کا نیا ریکارڈ بنا اجدھیا میں 9,44,000 دیب جلا کر ایک نیا وشو ریکارڈ بنایا گیا پاچویں دیپوٹسو کے ساتھ ہی ان دو ورسوں میں اجدھیا نے کئی نئی عبارت لکھی ہے دو سال کے بھی تر نہ صرف مندر کی دشا میں اللیکھنی پرگت ہوئی ہے بلکہ ایک سمپن اجدھیا کی بھی تصبیر اب سامنے آنے لگی ہے ایسی اجدھیا جہاں اب ہر برگ کے لوگ آنا چاہتے ہیں یہ بدلاؤ ان لوگوں کے لیے سرڑم سوگات سے بھی بڑھ کر ہے جنہوں نے سری رام اور ان کی نگری کے اپمان کے ایک ایک دن ایک ایک یک کی طرح کٹے ہیں ساستروں میں ورڈت اجدھیا اب لے رہی آکار جس اجدھیا کا ورڈن ساستروں اور دھارم گرنثوں میں ہے کچھ اسی طرح کی اجدھیا اب آکار لے رہی ہے اجدھیا کی بھبتاوہ دیبتہ سے رام نگری کی ساجی بیراست کو نیا آیام مل رہا ہے یہ سب ہی کے لیے گورو بودھ کا بھی سہ ہے رام مندر کے حق میں سپریم کورٹ کا نیڑے آنے کے بعد یہاں جمینوں کے داموں پر بھی پرباو پڑا ہے پہلے جو جمین بشوے میں بکتی تھی اب وہ برگ فیٹ میں بک رہی ہے ہوتل، دھرم شالہ اور ریسٹورینٹ کے لیے لوگ اجدھیا میں جمین خرید رہے ہیں پریٹن بیبھار کے آکڑوں کے مطابق اجدھیا میں 19 ہوتلوں کو منجوری دی جا چکی ہے یہ اجدھیا میں بڑھتے روزگار کے اوسر کا سنکیت ہے رام مندر نرمال کے ساتھ اجدھیا میں روزگار کے بیعاپک اوسر بھی بڑھے ہیں دیکھے گا منورم رام نگری کا روپ دیش دنیا کے لوگ تیول دھارمک ہی نہیں بلکہ بیو سائے کے ادیش سے بھی اجدھیا آ رہے ہیں بڑے بڑے ادیوگوں کی استھاپنا کا بھی مارگ پرسست ہو رہا ہے رام نگری میں کئی بھی سیسٹیو جناؤں سے دیب اجدھیا بن رہی ہے یہاں مریادہ پورسوتم سری رام انتر راشتری ہوائی اڈا بن رہا ہے تو ماجہ بارہٹا میں دو سو اکیامن میٹر اونچی سری رام کی موٹ لگ رہی ہے بارہ سو ایکڑ میں نب اجدھیا بنے گی اجدھیا میں چھے بھب پرویش دوار پریعتکوں کا سواغت کریں گے انتر راشتری شنگرہالے پریعتن سبیدھا کیندر سریو تٹکا وکاس سمارٹ روڈ رنگ روڈ سولر سٹی مندر مارڈل کی طرح ہی ریلوے سٹیشن کراشنگوں پر اوبر بریج یہ سب آدھونک شہر کی جھاں کی پرسکت کر رہے ہیں سہر بھر میں بالمیک رامیڑ کالین برچھو کا روپڑ آنے والے دنوں میں منورم اجدھیا کا روپ پیش کرے گا مندر نرمار کا تیس پیسدی کام پورا ستر سال پہلے جس رام مندر نرمار کے لیے آندولن کی شروعات ہوئی تھی اس آندولن کی اب مورت روپ دکھنا شروع ہو گیا ہے اب تک مندر نرمار کا تیس پرسطت کاج پورا ہو چکا ہے نیو بھری جا چکی ہے اور اب رام مندر نرمار کے لیے راپٹ کا نرمار بھی کیا جا رہا ہے نیو پر راپٹ کے اٹھارہ بلاگ بنایا جانے ہیں ایک اکٹوبر سے اس کے لیے کام چل رہا ہے لیکن ابھی دن کے تاپمان میں گراؤٹ نہ آنے کے کارڑ صرف رات میں ہی کام چل رہا ہے اس لیے اب تک صرف سات بلاگ کی ہی بھرائی ہو پائی ہے جیسے جیسے راتیں سرد ہوں گی اور راپٹ نرمار کے لیے 22 ڈگری سیلسیس کا تاپمان ملے لگے گا کام میں تیجی آ جائے گی دیپا ولی کی چھٹیاں بھی اب ختم ہو گئی ہیں ورکر کام پر لوٹ آئے ہیں جلد ہی کام کی شروعات ہوگی نومبر میں ہی پورا کر لیا جائے گا راپٹ کا نرمار رام جن بھوم تیر چھٹ ٹرسٹ کے مہا سچو چمپت رائے کے مطابق مندر کی چالیس فٹ گہرے نیو کی بھرائی کے بعد راپٹ کا نرمار کا ہر حال میں نومبر ماہ میں ہی پورا کر لیا جائے گا اس کے بعد مندر کی فرس تیار کی جائے گی فرس کے نرمار میں راجستان کے پنک اسٹون کا استعمال ہوگا فرس کے پتھروں کی تراسی کا کام بھی اب انتیم دور میں ہے چار سو پھٹ لمبے اور تین سو پھٹ چوڑے اصطل پر فوس فرس کے نرمار کے بعد مرجاپور کے پتھروں سے پلنٹ کو بنایا جائے گا اس میں گری نائٹ ماربل بھی لگائے جائیں گے بڑے پتھروں کو اٹھانے اور ادھر سے ادھر لے جانے کے لیے رام للا پرسر کے اندر دو بڑی بڑی کرین مسینوں کو لگایا جا رہا ہے اس کے لیے چننائی سے ٹاور کرین مگائے گئے ہیں دھائی سو پھٹ اونچے دونوں ٹاور کرین جلد ہی کام کرنا شروع کر دیں گے اس سے مندر کے اتر اور دچھڑ دیسہ میں نرمار کارج کرنا آسان ہو جائے گا چکانی ہوگی بکاس کی قیمت اجڑیں گے بیس ہجار پریوار اجودھیا کا رنگ روپ بدل رہا ہے سری رام للا کی جنم بھوم رام سے جڑے اندھار میں کستلوں کے ساتھ پورے اجودھیا سہر میں ملگیود دھاچے کا بکاس کیا جا رہا ہے لیکن ان تمام بکاس کاریوں کی قیمت اجودھیا کے بیس ہجار سے زیادہ پریواروں کو چکانی پڑے گی سریوگھاٹ رام کی پیڑی سے اجودھیا ریلوے اسٹیشن کے لیے جانے والے مکھ مارگ کو چوڑا کر 45 فٹ تک کیا جائے گا مکھ مارگ سے ہنمانگڑھی اور دسرت محل ہوتے ہوئے بھگوان رام کے جنم ستھل تک جانے والے مکھ مارگ کی چوڑائی بھی بڑھائی جا رہی ہیں اس سے دونوں کناروں پر بنی دکانوں اور کمام گھروں کو توڑنا پڑے گا ان بھونوں کے مالکوں کو باجار مول سے کئی گناہ زیادہ معاوجہ دیا جا چکا ہے حالانکہ اس سے کچھ لوگ سنتوش نہیں ہیں سب کو خوش کیا بھی نہیں جا سکتا بھگو رام مندر کے لیے یہ بلیدان کچھ بھی نہیں ہے رام مندر نرمار کا یہ شو آپ کو پسند آیا تو لائک کریں سیئر کریں اور ہاں کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور لکھیں موسیقی